قومی اسمبلی کے حلقے اینے 171 رہیمیار خان میں ریٹرننگ افسر اور پی ٹی آئی امیدوار کے درمیان جھگڑے کی ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز وائرل ہیں جن میں پی ٹی آئی امیدوار کی جانب سے رہیمیار خان میں آروں کو حراسہ کیا جا رہا ہے یہ واقعہ قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 171 میں پیش آیا جہاں پی ٹی آئی کے حمایت کی آفتہ آزاد امیدوار ممتاز مصطفیٰ ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچے تھے ممتاز مصطفیٰ پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہے اور ان کا نام پی ٹی آئی کی جاری کردہ فیرس نے پہنچود ہے وائرل ویڈیو میں ممتاز مصطفیٰ کو برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے امیدوار نے ریٹرننگ افسر سے کہا کہ آپ کی یہ کرسی ہمارے پیسوں کی دی ہوئی ہے سرکار ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ جا کر معاملے کی سنگینی کے پیشے نظر الیکشن کمیشن نے رہیمیار خان میں پی ٹی آئی امیدوار کی جانب سے ریٹرننگ افسر کو حراسہ کیے جانے پر معاملے کا نوٹس لے لیا مقامی پولیس نے امیدوار ممتاز مصطفیٰ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمیشنر کو مذکورہ امیدوار کے خمراہ الیکشن کمیشن آفیس اسلام آباد میں معاملے کی باقاعدہ سمات کے لیے طلب کر لیا ہے اسسنگ ریٹرننگ افسر کی طرف سے دائر ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ممتاز مصطفیٰ اپنی کاغذات نامزدگی واپس لے کر ان میں تبدیلی کروانا چاہتے تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی جگہ تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ جمع کروانا چاہتے تھے ریٹرننگ افسر کی جانب سے منع کرنے پر ممتاز مصطفیٰ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہم نہیں جائیں گے